اسلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھیں اور حصہ پر عادت ہی کہوں گا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی جیسے حالت سے دیکھ رہے ہیں ابھی انتیس تاریخ ہو گئی ہے انتیس جلائی دو ہزار بیس رات کے لگ بگ بارہ بچ کر بیس منٹ ہو جاتے ہیں میرا کوئی موڈ نہیں تھا بات کرنے کا لیکن نہیں ایسی نہیں ہے کہ آپ سے موڈ نہیں تھا لیکن یہ ویڈیو بنانے کا پروگرام نہیں تھا لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا اون لائن مارکت بغیرہ تو ایک ای میل مجھے ریسیو ہوئی اور اس ای میل کے بعد بناتا گھنٹے پہلے کل ریسیو ہوئی تھی بڑی بیچے نہیں ہو گئی مجھے تو وہ ہی شیئر کرنے کے لیے میں لائٹس کوئنی لگائی ہوں اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرہ اندھیرہ ہے اور ساری ایسی چل رہی ہے اوریجنل لائف کیونکہ میرا دل واقعہ میں ابھی اداس ہے تو جب میرا دل اداس ہے تو پھر میں ظاہر نہیں کرتا کہ میں خوش ہوں میرے دل اداس ہونے کی وجہ یہ بھی ہے ابھی مجھے جو ریٹ نظر آیا ہے یورو کا ایک یورو کے بدلے ایک سو چھانوے روپے کا ریٹ کنورشن ریٹ منا جب میں نے اسی سال ایک سال پہلے تب ایک سو پچھتر چھتر کا ریٹ شہر رہا تھا اس بات کا دکھ ہوا جسپائٹ کے عمران خان کی گورمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے بہت سب کچھ کرنے کی کر رہی ہے پھر بھی نہ جانے کیوں اس ایکانومی کو تچکے لگ رہے ہیں دکھے لگ رہے ہیں تکلیفیں آ رہی ہیں یہ دل کو بہت دکھاتی ہے اور انسان بیچین ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان کی اتنے امتحان لیتا ہے کیا چوروں کو جب بھی بات کی جائے تو چوروں کی شامت آ جاتی ہے تو ریزن اس کی یہ بھی ہو سکتی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں اچانکی ریٹ اپ ہونے میں پانچ چھے بلکہ ایٹی سکس سے نائٹی سکس سے قریبن پہلے دو ہفتے میں ایک مہینے میں دس روپے ریٹ بڑھ گیا ہے یورو میں ہو گیا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو اپوزیشن نے ترمیم بل پیش کیا کہ نیک کو ختم کر دیا جائے ساتھ ہی ساتھ جو نیب کے سربراہ ہیں انہوں نے نوٹسز جارے کرنے کی اندیاں دے دیا چوروں کے خلاف مجھے تو خدا رہے کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے لوگ کرونا ڈاؤن ہو رہا ہے اور لوگ پتنی کی سمت جا رہے ہیں اور پیسہ مارکٹ سے غائب ہوتا جا رہے جا تو پھر پاکستان نے کس دینی ہوگی اور یہ چیزیں بڑی کمپلیکس اور انسان کو تخشویش ہونے شروع جاتی ہیں جو لوگ باہر سے بیچتے ہیں جو پہلے آپ کو دس ہزار میں کسی غریب کا گھر چلتا تھا اب اس دس ہزار میں شاید دو ٹائم کی روٹی بھی نہ کھا سکتا ہو پورے پیٹ پار کے بچوں کے ساتھ تو یہ مجھے بلکل اس چیز کے جیسے پیروں کے طرح سے زمین نکل جاتی ہے یہ چیز ابھی میرے ساتھ ہو رہی ہے اور مجھے شدید قسم کی بیچینی ہو رہی ہے ہم لوگ پاکستان میں کس طرف جا رہے ہیں کس عذاب میں اللہ تعالیٰ یہ عزمائش ڈال رہا ہے کہ پیسہ دن بہ دن گرتا جا رہا ہے کہ یہ کہلیں کہ یورو اور ڈالر سٹرون ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جب میں نے کمپیر کیا تو انڈیا کا بھی ایک سال پہلے جو انڈیا روپی تھی وہ ستر روپے کا ایک یورو تھا اور ابھی چیاسی اٹھاسی روپے کا کرنٹ اس کی ویلی چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم لوگوں کی آخراجات زیادہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو باہر ہمیں پیسہ دینا پڑتا ہے وہ زیادہ ہے اس کی نسبت جو ہمیں پیسہ باہر سے آتا ہے پلیز ریکویسٹ کروں کہ جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اپنے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کی کوشش کریں تاکہ پاکستان ہر لحاظ سے خود کفیل ہو سکے ٹکنالوجی میں ایگری کلچر میں انڈسٹری میں چھوٹی سنت ہو بڑی سنت ہو کچھ بھی چیزوں خدا رہا کچھ چیز کریں کوئی بھی بندہ فارغ نہ بیٹھے اپنے کام کریں اور اپنے کاموں کو بہتر کریں انویٹیو طریقے سے جابز پیدا کریں لوگوں کے لئے جن کی پس فسائل نہیں ہیں ان کے لئے اسی پین کے ساتھ اسی درد کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آج کل ایکانومی کے لحاظ ایکانومی کا جو حال ہے کسی بھی لحاظ سے ہو وہ کرونے کی وجہ سے ہو وہ لاک ٹاؤن کی وجہ سے ہو این ممکنے کے لاک ٹاؤن کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے بہت سارے اور ریزنز آتے ہیں بیچ میں کرپشن کی وجہ سے منی لانڈرنگ کی وجہ سے لوگ منی پیس اپنا بک کر لیتے ہیں گھروں میں یا کہیں پر دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ عرصے بعد زیادہ کما سکیں ڈالر یا یوروز یا باہر کی کرنسی ایسے مرکٹ سے اٹھا لیتے ہیں تاکہ ان کو مہینے بعد دو افتے بعد چار افتے بعد زیادہ نفع کے ساتھ بھی سکیں دو ہدارہ ایسی حرکت میں نہ کریں نہ کریں اپنے مرک پر اپنے آپ پر رحم کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان کو جلد از جلد کرزے سے چھڑا سکیں آزاد کر سکیں تاکہ جو چوروں کا لی ہوا کرزہ ہے وہ آپ اپنی زندگی میں ختم کرنے والے ہوں تو میں یاد رکھئے کہ اسی درد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا کریں اپنے آپ کے لیے دعا کریں فیملیز کے لیے دعا کریں اور اپنے دیر سے رکھیا رکھی گیا پاکستان زندگی اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنے تھی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی